میں پاشا صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں پاکستان وار کونسل کا یہ کل کا علامیہ بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کا بھیانیہ ہے انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن نہ ہوں سر آج وہ وزیراعظم قطق علامی کی معافی لیکن وزیراعظم نے کہا کہ ان لوگ نے کوئی ہمارے محبت میں نہیں وہ کیا ہے یہ جسانس وہ لے رہے ہیں یہ قانون کی عملداری کے لحاظ سے کی ہے دیکھیں خانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب اس حملی کو ڈیزول ہوگی تو نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن ہوں گے نا یہی آئین کہتا ہے ان کا علامیہ یہ کہتا ہے کہ نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن نہ کرائیں یہ ہم نے نہیں کہا یہ غلط بات کر رہی ہیں دیکھیں کہاں لکھا ہے کہ ہم نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن نہ کریں پاشا صاحب آپ کی بیان پڑھ کے بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے کہ نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن نہ کریں میں آپ کا بیانیاں پڑھ کے بتاتا ہوں یہ یہ کہتے ہیں یہ اپنے بیانیاں میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ ایک سیکنڈ یہ اپنے بیانیاں پڑھ کے بیانیاں بائی آل دی پولٹیکل پارٹیز ایس پر منڈیٹ آف دی کانسٹیچوشن بائی ایس پر منڈیٹ آف دی کانسٹیچوشن نائنٹی ڈیز ہے نا جب اگریمنٹ کی طرف آپ لے کے جائیں گے ون ڈے کہیں گے یا تو دیکھیں نا نیشنل اسمبلی ڈیزول ہو گی ہو پھر تو آپ کہیں کہ ون ڈے کرا لیں پروینشنل اسمبلی باقی ڈیزول ہو گی ہو آپ کہہ دیں باقی سیم ڈے کرا لیں جب آپ ون ڈے کریں گے تو وہ انکاسٹیچوشنل آپ کا مطالبہ ہوگا آپ کا تو واضح مطالبہ دو ہونے چاہیے تھے نمبر ون آئین کا تغازہ یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے آپ کر آئیں نمبر ٹو سبریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے لیٹ دی سبریم کورٹ ججمنٹ مست بی امپلیمنٹی بکاز دس ایس دی مین ڈیٹ آف آرٹیکل نائنٹی آف دی کانسٹیشن نمبر تھری آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی یہ کہتا ہے کہ تمام ایکزیکٹیو اتھارٹیز پابند ہیں اسیسٹ کریں گی الیکشن کمیشن کو یہ تین مطالبوں سے آپ کٹ کر کے پیچھے آج جائیں